اسلام علیکم فرنڈز آپ کا دوست یوٹیو میں آپ کی ہندر میں حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ اپنا ایک بلاغ یا اپنی ایک ویب سائٹ کیس طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں یہاں پر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایمیل اپنی دکھا رہا ہوں جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل ایڈسنس کی طرف سے میل آئی ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے اور یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ویب سائٹ ہے جو یہاں پر آپ نے دیکھ بھی لی ہے یہ ایڈسنس کے لیے ریڈی ہو چکی ہے اور اس پر آپ سے ایڈ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب سے اس ویب سائٹ سے میں ارننگ کر سکتا ہوں یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر میں یہ سکھا رہا ہوں بلوگنگ تو اس کا مین مقصد کیا ہوگا کہ آپ نے بلوگنگ سے پیسے کمانے ہیں ارننگ کرنی ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے جی میل ڈاٹ کام کو اپن کر کے رکھا ہے تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک عدد جی میل آئی ڈی ہونی چاہیے تو جی میل آئی ڈی ویسے تو سب کو گنا نہیں آتی ہے میں نے یوٹیوب کا چینل بنانے والی جو ویڈیو ہے اس میں بھی بتا رکھا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر کیونکہ میری ضرورت ہے یہ میں ایک عدد لیب سائٹ اور بنا رہا ہوں اپنے ایک سبسکرائبر کے لیے تو اس کے لیے مجھے جی میل آئی ڈی الگ سے بنانی پڑے گی تو یہاں پر یہ پروسس بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ اس پروسس کو تھوڑا سو فارس فارورڈ کر کے آپ کو سمجھایا جائے اور اس کے بعد ڈیریکٹلی بلوگ سپارٹ اور اس میں تھیم کی کسٹمائزیشن کی طرف ہم چلیں گے یہاں پر آپ نے فرس نیم دینا ہے تو یہاں پر میں نام دے دیتا ہوں یہاں پر ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون سا یوزر نیم آویلیبل ہے تو یہاں پر میں نے پاسورڈ انٹر کر لیا ہے یہاں سے میں نیکسٹ کرتا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسورڈ ڈاز ناٹ میچ میں نے دونوں پاسورڈ جو انٹر کی ہیں وہاں پس میں میچ نہیں کر رہے تھے تو میں یہاں پر ان کو میچ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپنا نمبر انٹر کر دیا ہے یہاں سے میں نیکسٹ کرتا ہوں اور نیکسٹ کرتے ہی یہاں پر میر پاس میسیج آ جائے گا تو میں میسیج کو یہاں سے ریفرش کروں گا تو یہاں پر میسیج آ چکا ہے تو یہاں سے میں اس میسیج کو کوپی کرتا ہوں 769839 تو میں ویریفائی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے نمبر ویریفکیشن کیلئے لے لیا ہے اور یہاں پر اس نے اوپشنل ایمیل کا مانگی ہے کہ اگر آپ اس کو بعد میں ریکور کرنا چاہتے ہیں آپ سے پاسورٹ بھول جاتا ہے تو وہ آپ دے دیں تو یہ اوپشنل ہے تو میں فیلحال اس کو انٹر نہیں کر رہا یہاں پر ڈیٹ آف برث میں انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پر تو یہاں پر آپ نے کوئی بھی ایسی ڈیٹ آف برث انٹر کرنی ہے کہ جس سے آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ ایئر سے زیادہ ہو تو یہاں سے میں نیکسٹ کرتا ہوں تو جب یہاں سے آپ آئے ایگری کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جی میل آئی ڈی کمپلیٹلی تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس پر اپنا ایک بلاغ تیار کرنا ہے اور اس بلاغ میں جو ہے اپنی کسٹم تھیم کو انسٹال کرنا ہے جی تو ہم بلاغ سپاٹ ڈاٹ کام پہ آ چکے ہیں یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ سائن ان پہ کلک کریں گے اور یہ آپ سے اکاؤنٹ پوچھیں گے آپ نے پاسورٹ دے دینا ہے جو آپ نے یہاں پر لگایا تھا جی تو آپ کا پاسورٹ جو ہے یہاں پر اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بلاغ کا جو آپ ٹائٹل رکھنا چاہتے ہیں تو بلاغ میں نے جو بنانا ہے وہ آن لائن ارننگ سے ریلیٹیب بنانا ہے تو یہاں پر میں آن لائن ارننگ یا ارن مانی آن لائن لکھ لیتا ہوں بلاغ کا ایڈریس چوز کرنا ہے آپ نے ڈاٹ کام ڈومیل لگانی ہے تو یہاں پر پھر بھی اپنے بلاغ سے ریلیٹیڈ ایڈریس ہی آپ نے کرنا ہے دوستو بلاغ کا ایڈریس میں نے یہاں پر انٹر کر لیا ہے اور یہاں پر یہ ایڈریس ایویلبل بھی ہے میں یہاں سے نیکسٹ کرتا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام کیا شو ہونا چاہیے یہ ہیڈر میں تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جی تو دوستو یہاں تک آپ کا بلاغ کریٹ ہو چکا ہے یہ تمام جو لاغ وغیرہ لکھیں ان کو میں یہاں سے کلاغ کر دیتا ہوں تو آپ کے بلاغ کی فائنل لکھ کچھ اس طرح سے آگئی ایک ان کا ڈیفال ٹیم یہاں پر لگا ہوگا تو ہم یہاں سے ویو بلاغ کر لیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ٹیم جو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ موجود ہے تو یہ ٹیم انہوں نے ڈیفالٹ ہوتا ہے جو کہ یہاں پر بلاغ پر لگا ہوتا ہے آپ اس پر بھی اگر کام کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کی ایڈسنس کی مونٹائزیشن اور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کسی پر پوسٹ بنا کے لگاتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرتے ہیں اپنا حساب سے اور اس پر بھی اگر آپ ایڈسنس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ایڈسنس اپروف ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر آپ کو کسٹم ٹیم کے بارے میں بتاؤں گا اور کسٹم ٹیم کی اس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے اور کسٹم ٹیم آپ کو میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ بھی کر دوں گا تو وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور وہی ٹیم آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس مزید بھی ٹیم موجود ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ جتنے میں اپلوڈ کر سکا آپ کے لئے ایٹوزی فلیشر ڈاٹ کم پر اپلوڈ کر دوں گا تو یہاں پر ہم کسٹم ٹیم کی طرف چلتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرنے کا کام سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ٹیم اپلوڈ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر ٹیم والی سیکشن میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ٹیم پر کلک کیا اور یہاں پر آپ کہہ رہا ہے کہ آپ کسٹم ٹیم یہاں سے بیک اپ اگر آپ اس ٹیم کا بیک اپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بیک اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کسٹم ٹیم آلرڈے لگا ہے اور آپ کی ویب سیٹ چل رہی ہے آپ اس پر ٹیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہاں سے بیک اپ لے لیا کریں اور اس کے بعد اپنا نیا ٹیم اپلوڈ کیا کریں تو یہاں سے میں اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس پر تو آلرڈی جو ٹیم لگا ہے وہ بیسیکلی ان کا اپنا ہے بلاغرز والوں کا تو یہاں سے میں کیا کروں گا اس ٹیم کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ ریسٹورنگ ٹیم ہو رہی ہے تو یہ ریسٹور ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے ایڈریس پہ چلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی لکھ بلکل بھی چینج ہو چکی ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بلکل چینج ہو چکی ہیں یہ سینوٹو سینم اس طرح کا ہو چکا ہے جس طرح سے میری ویب سائٹ ہے ایٹوزی فلیشر ڈاٹ کم آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں وہی ٹیم ہے تو یہاں سے آپ نے اب چینجنگ کرنی ہے مزید وہ چینجنگ میں آپ کو سکھوں گا انشاءاللہ اس مینیو کے بارے میں اور یہاں پر یہ تو سارا کچھ اسی طرح رہے گا یہ تمام ان چیزوں کی چینجنگ میں آپ کو سکھوں گا اور یہاں سے فوٹر ٹیکس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا یہ لنکس ہم نے کس طرح سے لگائیں یہ چیزیں بھی آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سمجھائی جائیں گی چیزیں بھی ہم چینج کریں گے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم ایک قسطم تھیم کی اپنی ویب سائٹ کی کمپلیٹ مطلب موڈفکیشن اپنے ہی صاحب سے کس طرح سے کر سکتے ہیں اور جو مینیو آپ جہاں پر لگانا جاتے ہیں اس کو کس طرح سے سیکھ کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ